تو آج کی اس ویڈیو میں بیسیکلی ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ جو ہے وہ یوکے کے اندر فور تھوزنڈ پاؤنڈز پاور منتھ ارن کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ اپنی فیس کو بھی ایز ایسٹوڈنٹ افورڈ کریں گے اور کس طرح آپ اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کریں گے تو وہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں بیسیکلی ہم آپ کو بتائیں گے تو وقت ضائع کیے بغیر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم بات کر رہے تھے کہ یوکے کے اندر آپ کس طرح جو ہے وہ فور تھوزنڈ پاؤنڈز پر منتھ کما سکتے ہیں بھائیو یہ ایک ایسا فگر ہے جو آپ اتنی آسانی سے نہیں کما سکتے اس کے لئے آپ کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور کچھ سکلز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نپال وغیرہ سے جب آپ آئیں گے اگر یہ سکلز آپ سیکھ کے آئیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ فور تھوزنڈ پاؤنڈز پر منتھ جو ہے وہ آپ کما سکیں گے ان میں سب سے پہلی جو سکل ہے وہ ہے پلمبر کی اگر آپ پلمبر کا کام پاکستان سے سیکھ کے آتے ہیں اور آپ یہاں پہ آگے ایک چھوٹا سا پلمبر کا سرٹیفیکشن کر لیتے ہیں وہ سرٹیفیکشن آپ کے پاس جو ہے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو سرٹیفیکشن اس کی مل جائے گی اور پھر آپ کسی چھوٹی موٹی کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں پلمبر کرنا تو آپ جو ہے وہ پلمبر کے کام سے بڑی آسانی کے ساتھ کیونکہ یہاں پہ پلمبر کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اتنی زیادہ ان کے نخریں ہیں کہ وہ آدھے گھنٹے کے آدھے گھنٹے کا کام کرتے ہیں اور پچاس پاؤنڈ جو ہے وہ وہیں سے لے لیتے ہیں اور اگر آپ سوچیں کہ اگر وہ بارہ گھنٹے یا آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو وہ کتنے پیسے کماتے ہوں گے اگر وہ آدھے گھنٹے کے پچاس سو پاؤنڈ جو ہے وہ ان سے لے لیتے ہیں تو اس طرح اگر آپ پلمبر کا کام سیکھ کے آتے ہیں تو آپ بہت زیادہ پیسے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آگے تھوڑا سا آپ کو ایکسپیرینس لینا پڑے گا ایکسپیرینس لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی سرٹیفیکیشن بھی کرنی پڑے گی تو پھر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے یہاں پہ کما سکیں گے دوسری دوسرا جو کام ہے فور ٹھوزن پاؤنڈ پار منت کمانے کے لیے وہ ہے ہمارے پاس الیکٹریشن کا کام اگر آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ سے الیکٹریشن کا کام سیح کہاتے ہیں اور یہاں کے سرٹیفیکیشن سیم ایس سرٹیفیکیشن کر لیتے ہیں سرٹیفیکیشن کرنے کے بعد اگر آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے اور آپ کسی پروپر جو ہے وہ چینل کے ذریعے سے کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اب بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ فور ٹھوزن پاؤنڈ پار منت جو ہے وہ کما سکتے ہیں ایون اس سے زیادہ بھی آپ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر آپ کی منت کے اوپر آپ کے ایکسپیرینس کے اوپر جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا تو یہاں پہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اگر زیادہ ہو گیا تو وہ صرف کیونکہ یہاں پہ یہ جو ہے وہ کنٹری ہیلتھ آنڈ سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے تو اس کنٹری کے اندر جو ہے وہ ہر پانچ سالوں بعد یا دس سالوں بعد جو ہے وہ گھروں کی الیکٹریسٹی کا چیک جو ہے وہ ضروری کرانا ہوتا ہے تو ایک گھر کو صرف چیک کرنے کے وہ الیکٹریشن جو ہے وہ چیک کرنے کے اور ان کے سائن کرنے کے ایک دن میں جو ہے ایک دن میں بھی نہیں سا ایک گھنٹے یا دو گھنٹے میں چیک کرتے ہیں اور وہ فائف ہنڈڈ پاؤنڈ صرف جو ہے وہ سگنیچر کرنے کے لے لیتے ہیں کہ اس گھر میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو یہ الیکٹریشن کا جو کام ہے یہاں پہ یہ بھی بہت زیادہ اچھا کام ہے اب تیسرے کام کی طرف آتے ہیں تیسرا کام ہمارے پاس یہاں پہ ہے باربر کا باربر کا کام بہت بہت ایزی اور بہت زیادہ کمائی والا کام ہے یہاں پہ باربر جو ہے وہ میکسیمم مشین سے ہی آپ کی کٹنگ ویرہ کرتے ہیں آپ کی داڑی بھی بال بھی ہاں پہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مشین سے ہی وہ ساری کٹنگ کرتے ہیں تو مشین کے ذریعے سے کٹنگ کر کے وہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر جو ہے وہ آپ سے دس پندرہ پاؤنڈ لے لیتے ہیں یہاں پہ کٹنگ بہت زیادہ ایکسپنسیب ہے اگر آپ تھوڑے سے بھی بہتر کٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ بیس پاؤنڈ ان کا داڑی اور بال کٹنے کا ریٹ یہاں پہ چال رہا ہے پھر کچھ جو انگریز اگر آپ کے پاس کٹنگ کرانے آتے ہیں تو وہ تو آپ سے ٹپ بھی دے دیتے ہیں تو اس طرح کٹنگ کے کام میں یا ہیر ڈریسر کے کام میں یا باربر کے کام میں یہاں پہ بہت زیادہ پیسے ہیں پھر باربر کے کام میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ موستی جو ہے وہ کیش پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جب کیش پہ کام کرتے ہیں تو ان کو کوئی ٹیکس نہیں پی کرنا پڑتا کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ حکومت کا جھنجٹ نہیں ہوتا تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ انکم ساری کے ساری اپنے جیب میں رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ انکم جو ہے وہ اچھی خاصی زیادہ ہو جاتی ہے جب چوتھا اور امپورٹنٹ کام جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاسٹ کام میرے نظر میں ہے وہ ہے موبائل رپیرنگ کا کام اگر آپ موبائل رپیرنگ کا کام سیخ کے آتے ہیں سپیشلی آئی فون کا کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ آئی فون بہت زیادہ یوز کرتے ہیں موسٹی لوگوں کے پاس آئی فون نہیں ہوتا تو اگر آپ میک وغیرہ کا کام سیخ کے آتے ہیں وہاں سے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ کسی بھی شاپ میں کام کر کے تھوڑا سا ایکسپیرینس لے کے ایکسپیرینس لینے کے بعد اب اپنا سٹال لگا کے یا اپنی چھوٹی پوٹی شاپ شروع کر کے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اچھی خاصی انکم جنرریٹ کر سکتے ہیں تو یہ وہ چار کام تھے جن کاموں کے ذریعے آپ جو ہے وہ نہ صرف اپنی فیس اپنے فرینس کو ایون جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اچھی خاصی اپنی سیونگ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اسی قسم کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا چینل کا سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ